اوزو باللہ من الشیطان الرجیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلی لغتن من لسانی افقہ و قولی اللہم صلی علی محمد وعلا لی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا لی براہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا لی براہیم انکا حمید و مجید پروگرام پیغام انسانیت کے ساتھ میں ڈاکٹر صوبی علیکرام آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین خوابوں کو لے کر ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسکنسپشن ہے خوابوں کی کیا حقیقت ہے خواب کیا ہوتے ہیں اگر آپ گوگل کریں تو خوابوں کے حوالے سے جو اس کا مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے جو دیکھتا ہے جو پرسیو کرتا ہے اسی کا ہی ایک امیج آپ کی نیند کے اندر آجتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں اسلام کے اندر خوابوں کی بہت زیادہ سگنفیکنس ہے ابن سرین رحمہ اللہ جو کہ ایک تابع تھے انہوں نے خوابوں کے حوالے سے مکمل ایک تحقیق کی پروپر آج بھی ہمیں اگر کسی خواب کی تابعیر چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کی ہی تعلیمات سے متعلیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا مختلف خوابوں کی مختلف تابعیر مل جاتی ہے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کسی سے پوشیدہ نہیں ان کا بھی ایک خواب کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا ان کے والد صاحب کو جب انہوں نے خواب بتائی انہوں نے مستقبل کو وہی پہ پریڈٹ کیا کہ اس خواب کی یہ تابعیر ہے اس کے مطابق تمہارا فیوچر ہوگا بارحال اس کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے آج سٹوڈیو کے اندر جو شخصیت ہمارے موجود ہیں جناب محمد قاسم صاحب کو کیسے ہیں جی آپ آپ کے خواب معاشرے کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں اور خوابوں کی حقیقت کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو کچھ اگاہ کریں تو سب سے پہلا سوال جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں یہ خواب کیا ہوتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خواب ہیں یہ انسان کی ایک فطرت سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں دریمز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس میں ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اس میں آپ اگر قرآن میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بھی بہت مشہور ہے جو ان کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار کہا کہ جو خواب ہیں وہ یہ نبوت کا چیلیس ماہ حصہ ہے تو یہ جو ڈریمز ہیں یہ خواب یہ اسلام میں اس کا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے بلکل اچھا آپ کو ماضی میں بہت زیادہ خواب آئے آپ نے بڑی زیادہ جو ہے وہ پوسٹنگز بھی آپ کے موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر تو خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا کس طرح تیعن کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ انڈیکیشن ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی سائن ہے یہ کس طرح آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے یا شیطانی خواب نہیں ہے یہ پروپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کیا پیرامیٹرز ہیں ججمنٹ کے اس میں اب یہ ہے کہ جج کرنا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا جو ڈریم ہے یہ قرآن اور حدیث سے اگینسٹ نہیں جا رہا تو وہ خواب سچا ہے لیکن جو اگر شیطانی خواب ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جائے گا مطلب ہر خواب کی کوئی نکہ سگنفیکنس موجود ہوتی ہے جی میرا حیال ہے کہ ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی ہے مطلب ہر خواب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انرجی کنٹین کرتا ہے آپ کو یہ خوابوں کا سلسلہ کب اور کہاں سے شروع ہوا اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا یہ جو مجھے ڈریمز کا سلسلہ شروع ہوا یہ یہاں پہ میں پہلے اپنے عقیدے کا بتانا چاہوں گا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے اور وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اب میں آپ کے سوال کی طرف آوں گا کہ یہ جو ڈریمز ہیں جب میں تقریباً پانچ سال کا تھا تو اس وقت میں نے اپنا پہلا ڈریم دیکھا اس ڈریم میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ باہر گباروں والا آیا تو تم اپنا گبارہ باہر جا کے لے لو نہیں تو وہ پھر چلا جائے گا تو میں امی سے پیسے لیتا ہوں اور اس سے گبارہ لے رہا ہوتا ہوں تو وہ گبارے میں گیس بڑھتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ قاسم تمہیں پتا ہے کہ تمہارے چھت پر ایک سیری ہے جو سیدھی آسمانوں تک جا رہی ہے تو میں براہ حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے چھت پر سیری جا رہی ہے تو پھر میں یہ اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں گبارہ بھی نہیں لیتا اور سیدھا گھر کی چھت پر چڑھتا ہوں تو جب میں چھت پر جاتا ہوں تو وہاں پر واقعی ایک سیری ہوتی ہے جو گھومتی آسمانوں تک جا رہی ہوتی ہے یہ خواب میں ہیں جی یہ ڈریم ہے جیسے وہ جو مغل ایمپائر میں جیسے وہ لال رنگ کی سیری نہیں بنی ہوتی ویسی ہوتی ہے وہ تو میں اس پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہوں پھر کافی اوپر جا کے میں نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے گھر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں تو پھر میں وہاں پہ کہتا بھی ہوں کہ میں کہیں تھاک نہ جاؤں اگر تھاک گیا تو ایسا نہ ہو میں واپس بھی نہ جا سکوں تو پھر میں کہتا ہوں میں ابھی تک تھکا نہیں جب میں تھکنے لگوں گا تو میں واپس چلا جاؤں گا تو پھر میں اس سیری پہ چڑھتا چلا جاتا ہوں پھر جب میں بادلوں کی ہائٹ پہ پہنچتا ہوں تو مجھے ایسے فیلنگ آتی ہے جیسے یہ سیرییں سیدھی اللہ رب العالمین تک جا رہی ہیں اور ایک خوشی کی لہر دورتی ہے میرے جسم میں اور میں سیرییں تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہوں پھر وہاں پہ ایک فاس فارورڈ مووی چلتی ہے خواب کے اندر ہی اور سامنے ایک اللہ لکھا ہوا آتا ہے اور وہ ڈریم وہ ہی ہتم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بڑی بات ہے ماشاءاللہ آپ کو آج بھی یاد ہے بڑی اچھی آپ کی میموری ہے نہیں یہ بس کیونکہ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے میں سو کے اٹھتا ہوں تو خواب جو میں نے دیکھا ہوتا ہے وہ پانچ منہ فیڈ ہو جاتا ہے میں یاد ہی کر رہا ہوں کہ کیا خواب دلک ہے تو اس خواب کے اندر کیا آپ کیا آپ نے اس میں انٹرپریٹ کیا ہے یہ خواب مجھے آیا تو وہ جب مجھے آیا مجھے ابھی بھی ایسے یاد ہے جیسے کہ یہ میں نے آج ہی دیکھا ہے تو یہ بس اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے ڈریم یاد رہ گیا نہیں آپ کی ماشاءاللہ ایک خوابوں کا ایک بڑا سلسلہ کا رہا ہے آپ بڑا اس پہ میں سمجھتا ہوں ماضی کے اندر جو ایک بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے کلیم کیا کہ یہ مجھے پہلے سے پتا تھا اور مجھے خوابوں کے اندر بتایا گیا تھا آپ کو خوابوں میں کیا تلقین کی گئی ہے مطلب زندگی کے اندر آپ نے جو اس پرٹیکولر چیز کے اوپر آپ کی بڑی ایک گریپ ہے اور کیا آپ کسی معبر سے اس کی تابیر کرواتے ہیں خود ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں نہیں میں نے کبھی ان ڈریمز کو کسی سے شیئر نہیں تھا کیا میں تھوڑا سا اپنی کنٹینیو کر لوں دیٹیل ہسٹری بتا دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے جو ڈریمز میں سب سے زیادہ جس چیز کی تلقین کی گئی ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو یہ پھر ڈریم آیا تو اس کے بعد پھر میں جب تیرہ سال کا تھا تو اس وقت مجھے ڈریم آیا اس میں میں اللہ اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار میرے خواب میں آئے اس میں ہوتا یہ کہ ایک سٹریڈیم ہوتا ہے اس میں میں اپنے ہم عمران بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہوں تو میری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ تھرڈ مین کی طرف ہوتی ہے اور میری یعنی وی آئی پی سیکشن تک وہ نظر پاری ہوتی ہے تو وی آئی پی سیکشن جو ہوتا ہے وہاں پہ اچانک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور اللہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جون سا بچہ چننا ہے آپ مجھے چن کے تو بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اچھا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بچوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور آخر میں مری طرف نظر ڈالتے ہیں اور پھر ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چننا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آئیں اب یہاں سے چلتے ہیں تو وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور میں وہاں کھرا سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حادم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چھنا یہاں پہ میرے مجھ سے اچھے بچے بھی تھے جو ایک بیٹنگ کر رہا ہے کوئی بولنگ کر رہا ہے تو آخر انہوں نے مجھے کیوں چھنا تو یہ ڈریم یہاں پہ ہتم ہو جاتا ہے کرکٹ کے میدان کا یہ خواب ہے جی بالکل تو اب اس کے بعد ڈریمز مجھے آ رہے تھے لیکن بہت کام آ رہے تھے لیکن جب میں سترہ سال کا ہوا اور میں جب کالیج جانا شروع ہوا تو اس وقت مجھے ڈریمز آنے کا ایک سلسلہ جاری ہے اچھا بیسے بائی دوئے میں یہاں پہ آپ کو ایک صرف آپ کے قطعہ کلامی معاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اصل حالت میں ہی آتے ہیں جب بہت بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ عزاز کی بات ہے اس مومن کے لیے جس کی خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں تو آپ کو یہ مطلب یہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب کے اندر جی اور یہ آپ کے عمر اس وقت تیرہ سال تھی اور یہ میں پھر کہوں گا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ صرف اللہ کی حاصر رحمت اور اس کی حاصر میربانی ہے کہ میرے جیسے بندے کو یہ ڈریمز آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں کوئی ریلیجیس پرسن بھی نہیں ہوں اور نہ میری کوئی داری ہے نہیں تو جب آپ اللہ تعالی نے آپ اتنا کرم کی ہے فضل کی ہے تو ریلیجیس تو آپ کو ہو جانا چاہیے اتنا میں کہتے ہیں یہ تو خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا وہ درجہ ہے جو اللہ تعالی نے تو میں میری تو زندگی کی خواہش ہے کہ مجھے خواب میں ہی آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار ہو جائے تو میں کہتے ہیں میری تو دیکھیں ہمارے لیے تو ایک ان کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے انسانیت کے لیے وہ ایک میں سمجھتے ہیں ایک مثال ہیں مطلب پرفیکشن سے بھی آگی کی کوئی اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سمجھتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ انہوں نے جو بولا وہ حدیث بن گئی جو انہوں نے کیا وہ سنت بن گئی تو ہمارے والدین بیوی بچے سب ان پر قربان مطلب تو میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے حساس کی بات ہے پھر تو آپ کو مزید میں کہتا ہوں کہ ایک تو میں کہتا ہوں میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان کی زیارت کرائے میں تو چاہوں گا میں ان جیسا بنوں میں چاہوں گا ان جیسا میرا حلیہ بھی ہو میں ان کو فالو کروں ان کے فٹ سٹپس کو فالو کروں ان جیسا کردار بھی اپنا ہوں ہمارے لئے تو وہی ایک اسوہ ہے مطلب وہ پوری محسن ہمارے لئے تو وہی مثال ہے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے مجھے اللہ نے ڈریم میں بھی یہی بتایا کہ اللہ رب العالمین تک جانے والا سب سے بہترین رستہ آتم النبیین نہیں تو پھر آپ نے وہ خواب کا اثر آپ کی لائف میں میں آپ کو سارا بتاتا ہوں میں یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حالات پر چھوڑ دیا میں ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اچھے سے اچھا اپنے آپ کو کدار رکھیں بہتر مسلمان بن سکے جی بالکل تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کرتا رہتا ہوں تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ جو ڈریم کا سلسلہ ہے پھر جب میں سترہ سال کا ہوا تو یہ ڈریم جو تھے وہ تو سلسل سے آنا شروع ہو گئے تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ مجھے ایک لڑکی تھی جو ڈریم میں آنا شروع ہوئی پھر اس کو میں نے آٹھ ڈیسمبر دو ہزار سوری آٹھ ڈیسمبر انیس سو تیرانوے کو میں نے اس کو ریل لائف میں دیکھا اور جس دن میں نے اس کو ریل لائف میں دیکھا میں نے اسی دن اللہ کی رحمت سے امید لگا لی اور اس کی رحمت سے میں مایوس میں نے کہا کہ میں کبھی نہیں ہوں گا کہ اللہ اگر مجھے یہ لڑکی دکھا سکتا ہے تو اس سے میری شادی بھی کروائے گا ایک دن ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک قاسم بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونا اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ عام بندہ تو یقین کرنے سے تاہاں خوابوں کا تو کوئی پیرامیٹرس ہی نہیں ہے نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے آپ نے جو کہنا ہے اگلے کی چوئیس ہے اس پر مانے یا نہ مانے کیونکہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا مطلب پریکٹیکلی ایک وہ چیز دنیا کے اندر نہیں ہوئی ہوتی تو آپ نے تو مطلب اس کے بعد اب ہم کلام ہو پھر کیا آپ کا کیا اس کے بعد سلسلہ کر رہا ہے اس کے بعد یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے میں ان کو پورا کر دوں گا وہ لڑکی کے حوالے سے یہ اب تک نہیں اللہ نے بتایا کہ وہ آخر کون سے وعدے ہیں اور میں یہی سمجھتا رہا کہ میری اللہ اس سے شادی کروا دے گا اور ہیپی انڈنگ ہو جائے گی میں یہی سمجھتا رہا پھر اس کے بعد اس کے تقریباً دو سے تین مہینے کے بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے ہام میں آئے اور انہوں نے پہلی بار مجھ سے ڈائریکٹ بات کی اور انہوں نے وہ بھی وہی بھی غالباً آپ نے جو بتایا وہ خواب کے اندر جب وہ آپ کو پک کیا تھا اللہ آپ نے بتایا لیکن انہوں نے اس میں مجھ سے بات نہیں تھی کی دونا آپس میں انہوں نے بات کی تھی مجھ سے نہیں تھی یعنی یہ پہلا درین تھا جس میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مجھ سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ قاسم جو وعدے اللہ نے تیرے ساتھ کی ہیں اللہ ان کو پورا کر دے گا تو یہ یعنی انہوں نے بھی وعدوں کا ذکر کیا تو میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی تو اب یہاں پہ میں یہ سمجھتا رہا کہ اگر یہ خواب مجھے آ رہے ہیں میرے جیسے بندے کو آ رہے ہیں تو یہ سب کو ہی آتے ہوں گے لیکن جس طرح میں کسی سے شیئر نہیں کر رہا باقی بھی شیئر نہیں کرتے ہوں گے سب کو آتے ہیں لیکن جو خواب آپ کو آ رہے ہیں وہ تو ہاں لیکن مجھے نہیں تھا پتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل نہیں ہمیں سوسائیٹی کے اندر اتنا ملتے ہیں سوسائیٹی کے اندر تو خواب یہی آتے ہیں نا کہ مطلب ایک جو جن کی تعبیر بھی بڑی زیادہ ملتی ہے کہ اگر کوئی فوت ہونے والا ہوتا وہ خواب آتا ہے غالباً دان ٹوٹ جائے گا یا آپ ہوا میں تہر رہے ہو یا اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو کوئی شیئر کے ساتھ ہوں مطلب کوئی مکس سے خواب آتا ہے لیکن اس طرح کے خواب جو ہیں مطلب میں کہتا ہوں کہ موشن میں میں نے تو نہیں سنے آج تک مطلب یہ بڑے ایک میرے لیے نہیں بات ہے بس میں نے اپنے جو میری کنڈیشن تھی میں نے کہا شاہد میرے جیسے بندے کو آ رہے ہیں تو سب کو آ رہے ہوں گے اور باقی بھی نہیں شیئر کر رہے ہیں جیسے میں نہیں شیئر کر رہا لیکن انیس سو اٹھانوے میں مجھے پتا چلا ایک کتاب میں میں نے پڑا کہ ایون حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بھی زندگی میں ایک ریئر چانس ہے تو وہاں سے میں نے کہا کہ یہ کیا پھر چکر ہے میرے خواب میں تو اللہ رب العالمین بھی آتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ خوابوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے لیکن میرا کوئی علم اتنا نہیں تھا یا میری اتنی سوچ نہیں تھی کہ میں سمجھ سکا کہ یہ انہابوں کا کیا مقصد ہے تو اسی دوران پھر میری اس لڑکی سے ٹیلی فون پہ رابطہ بھی بات بھی ہوتی رہی تو پھر اس کے بعد دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ کے بیچ میں مجھے انڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ڈریمز آئے جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ دجال باہر آتا ہے جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یاجوج ماجوج باہر نکل رہی ہے جس میں میں دیکھتا ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لا رہے ہیں اور یعنی یہ بالکل انڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ڈریمز تھے اور مجھے یہ بھی ڈریمز آیا کہ کیامت کے دن کیا ہوتا ہے کیامت کے دن سے ریلیٹڈ بھی ڈریمز آئے لیکن وہ تو میں ہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہر مسلمان کو پتا ہیں جو کہ دین کا فہم اور علم رکھتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ دجال نے آنا ہے ہمیں پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ہمیں یہ اینڈ آف ٹائم کی ایک چیز پتا ہے کہ مدان حشر جو ہے وہ اس میں کیا کیا ہوگا مومنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ تو ہر چیز جو ایویڈنٹ ہے بڑی زیادہ ہر بندے کوئی پتا ہے یہ چیز تو اس میں کیا سپیشل چیز کیا تھی سپیشل چیز اس میں یہ تھی کہ وہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ سے مراد کیا ہے میرے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ میں ٹرین میں کچھ لوگوں کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں اور راستے میں یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو ان کو میں اللہ کے نور سے جو ہے نا وہ مارتا ہوں اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا نور سے برات کیا ہے اب یہ بھی ڈرینز میں میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ کا نور ہے نا وہ بڑی یا فکشیس جو ہے نا وہ ڈرینز ہیں یہ بہت بہت کمپلیکیٹڈ ڈرینز ہیں ہم اس بات میں نہیں جاتے ہیں ہم بڑا اپنے معاشرے کے پاکستان میں رہتے ہیں ابھی ہم پاکستان کے نظام کے حوالے سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے پاکستان کی بہتری کے حوالے سے کوئی خواب آپ کو بہت ڈرینز آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی پہلا جو آپ کے یار آپ شوق ہو گئے ہو گئے میرے خواب کے ہو بہو یہ معاملہ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ عمران ہان سے ریلیٹڈ مجھے بہت ڈرینز آئے کب پچیس جولائی دو ہزارہ کیونکہ آج کل تو ہر مند کوئی آ رہے ہیں نا آج کل تو پوری قوم کو آ رہے ہیں یہ جتنے بھی ڈرینز ہیں ایون اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہوں یا پولیٹیکل یا پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں یا عالم اسلام سے ریلیٹڈ ہوں یہ جتنے جتنے ڈرینز مجھے پچھلے یاد تھے وہ میں نے بنا کے تو یوٹیوب پہ آلیڈی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پلیٹ فارم پہ ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سنا چاہ رہے ہیں بتاتا ہوں یہ جتنے بھی ڈرینز امران ہان سے ریلیٹڈ بھی ہیں یہ پرانی ڈیٹس میں 2018 میں اپلوڈ ہو چکے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے محمد قاسم پی کے اور محمد قاسم انگلیش چینل ہے تو یہاں پہ میرے ڈرینز پرے ہوئے ہیں اب 25 جولائی 2018 کو مجھے یہ ڈرین آتا ہے کہ امران ہان وزیر آزم بن جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ عوام سے وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے 28 جون 2018 کو ایک ایسا کام کیا تھا جو اللہ کو سکت ناپسند تھا غیر اللہ کے آگے سجدہ کیا جی بالکل وہ اور اس کی وجہ سے اللہ کی جو مدد ہی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی تو اگر آپ دیکھیں تو اور پھر امران ہان جو ہوتے ہیں وہ نقام ہو جاتے ہیں اور پھر اس ڈرین میں میری امران ہان جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہی تو کہتے تھے پھر آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کیسے سجدہ کر لیا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میرے اردگرد کچھ لوگ ایسے آگے تھے کہ میں راستے سے بھٹک گیا تو یہ ڈرین مجھے آیا تھا تو اس میں پھر مجھے حد ثورہ صاحب نے آپ نے یہ اپلوڈ کیا اور ان کے کن ڈیٹ پہ کیا یہ میرے حال سے بری حد یہ چونکہ 25 جولائی کو آیا تھا تو وہ میرے حال سے اگست 2018 کو یہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو اس کے یعنی جب عمران حان آئے مجھے نہیں تھا لگتا کہ یہ نقام ہوں گے جس طرح سے پپولیریٹی بہت تھی پپولیریٹی تھی عوام ان کے ساتھ تھی پھر اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ جو تھی آج تک اسٹیبلشمنٹ میں عمران حان کسی وزیراعظم کو سپورٹ نہیں کیا جتنا عمران حان کو کیا لیکن قاسم بھائی عمران خان تو کلیم کرتا ہے اور ان کی سپورٹرز بھی کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب کا دور کامیاب ترین دور تھا ان کو ایک ساجش کے تحج جو اقتدار سے برخواست کیا گیا ہے تو آپ نے سمجھتے کہ وہ تو کہتے ہیں میں کامیاب ہوں اور آپوزیشن تو چلتی ہے آپ ان کے وعدے تو اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیے تھے آپ کے پی کے میں دیکھیں ان کی دس سال حکومت رہی ہے تو دس سال کی حکومت ان کی رہی ہے تو وہ ایک کہلیں کہ ریسکیو ہیلیکوپٹر اپنے ریسکیو ٹیم میں نہیں ڈال سکے کہ جو پانچ بھائی تھے وہ جو پتھر کے اوپر پانچ گھنٹے ویٹ کرتے رہے ان کی جانبے جا سکے تو وہ عمران حان جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ریاست مدینہ کے نعرہ لگاتے تھے جی بالکل تو کیا اس طرح سے کامیاب ہو سکے ہیں ہاں اس طرح سے کامیاب ہو سکے ہیں تو شاید تنی زیادہ کامیابی نہ ان نے حاصل کی ہو لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادہ فسیلیٹیز دینے میں کامیاب بھی ہوئے جیسے کہ ہیلتھ کارڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نو جوان کو پروگرام ہوننے کے شروع کیا تھا کامیاب جوان میرے خال سے خال سے یہ میرے حال سے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی یہ چیزیں پوری دنیا میں یہ پھیلتی جا رہی ہیں اب آپ دیکھیں 5G اب نیٹ وہ بھی مل جائے گا آپ کو تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں پہلے اپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی اب بیٹنگ ہارٹ سرجری ہے تو یہ چیزیں کوئی گورنمنٹ نہیں لے کے آتی رضیر آزم نہیں لے کے آتا اپنے بات کی کہ آپ کو پچیس جولائی کو خواب آیا کہ عمران خان صاحب دور اقتدار میں ضرور آئیں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں گے آپ نے وہ پوشٹ کر دیا اور بقول آپ کے اور شاید کچھ لوگ آپ سے متفق نہ ہو سکیں کہ وہ کامیاب انہیں دور نہیں گزارا میں تو نیوٹرل ہی گفتگو کروں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کئی ایسے ایسٹرولوجرز اور کئی ایسے جسے آپ کہتے ہیں کہ جو پریڈکشن کرتے ہیں اب تو بڑے ان کو پذیرائی ملتی ہے ان کے بھی تجزیہ موجود ہیں اور میں بڑا شوق ہو گیا تھا میں نے نیوئر پر ایک صاحب کا تجزیہ دیکھا کسی ایک پروگرام کے اندر ان نے پچھلے سال نے کلپس لگایا ہو با ہو وہی ہوا ہے جو انہوں نے کہا تھا شاید وہ تجربات ہیں مشاہدات ہیں تو آپ کا جو خواب ہے وہ تو میں سمجھلوں کہ حقیقت قریب ہی ہے شاید ایک عام بندہ تھا وہ بھی یہی سوچتا تھا میرے جیسا اینلیسٹ جس کو زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے کہ خان سب کا پہلے ٹینئور ہے تو شاید اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو سکے اقتدار میں آ جائیں گے سب کو پتا تھا اقتدار میں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک روابت ان کے تعلقات بہت زیادہ جو ہے وہ فلرش ہو کے سامنے آ رہے تھے عوام کے تو کیا ایسی چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں میں بڑا زیادہ متاثر ہو جائے تھا اگر آپ یہ بات کرتے کہ خان سب کا اقتدار جو ہے وہ تین سال چلے گا اس کے بعد کسی سازش کا سکار ہو جائیں گے خان سب لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا میں آپ کو باقی بھی ڈریمز بتاتا ہوں اب میں پہلے تو یہ بات کروں گا جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ ایک پریڈکشنز نہیں کرتے اگر کسی نے سو پریڈکشنز کی ہیں ان میں سے ایک آدھی سچی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی بھی ان کی پریڈکشنز سچی تھی اور یہ میں اپنے سی ڈریمز شیئر کرتا ہوں اگر آپ یوٹیوب پہ میرے چینلز پہ ڈریمز دیکھیں اور پھر عمران حان کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو مجودہ حالات ہیں پاکستان کے وہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہو بہو ویسے ہی ہو رہے ہیں اب جیسے پریڈکشنز ہیں ان میں سے سو میں سے ایک دو سچی ہو گئی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ڈریمز ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہے وہ تو اب جو مجھے آگے ڈریمز آئے اس میں یہ تھا کہ ایک ڈریم میں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک دریا کی مانند ایک زمین ہوتی ہے وہ پوری زمین کے اندر دھنس جاتی ہے پورا پاکستان آپ کہلیں کہ ادھر اور ادھر آدھا آدھا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے وہ زمین دھنس جاتی ہے اب جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ سمبولک ہوتے ہیں سمبولک ہوتے ہیں تو اب یہ جو ڈریم تھا یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ کوئی قدرتی آفت آنے والی ہے اور یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ اپلوڈ ہوا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس عمران حان کے دور میں آیا تھا آپ کا خواب میں تو یہ انڈیکیشن بھی لی جا سکتی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو پاکستان کے نظر ایک بہت بڑا سلابی ریلہ آیا جس نے پورے پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ کی ہے کروڑوں لوگ اس سے افیکٹ ہوئے جس کے آپ نے بھی بات کیے کہ ریسکیو آل ان کو پانچ بھائیوں کو بھی نہیں بچا سکیں اتنے وسائل نہیں تھے ہماری حکومت کے پاس تو وہ بھی انڈیکیشن لی جا سکتی ہے ایک بہت بڑی آفت ہے میں سمجھتا ہوں جی اس میں ایک پرانا میرا ایک اور ڈریم ہے جس میں پاکستان یعنی میں ایک گھر میں ہوتا ہوں اور وہ گھر زہر سی بات ہے جدھر میں ہوں تو وہ پاکستان ہی ہوگا تو اس میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی بارش ہوتی ہے جو چھتوں سے بھی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹپکتے ٹپکتے وہ یعنی نیچے سارا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ دیوارے جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی جو چار دیواری ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر مین گیٹ کھلتا ہے تو وہ پھر سارا سلاب جو ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور اندر کا جو پانی ہے وہ باہر نکلتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیا پاکستان کے لیے کوئی خوشکبری ہے آپ کے پاس کیونکہ اوویسلی سمہاو میرے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ میرا اگر مسلمان بھائی کوئی بات کر رہا ہے میں نے تو اس پر یقین کرنا ہے میرے ایمان کا تقاضی یہ ہے اور خوابوں کا ججمنٹ کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا ہے جو آپ نے کہہ دیا ہم نے وہ یقین کر لیا ہے خوابوں کا تو کوئی پیرامیٹر نہیں تو میں تو صرف ایک ہوپ ایک امید کی تلاش کے اندر آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں امید یہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں سب سے زیادہ جو بھی آپ نے پہلے ذکر کیا آج مرے ناظرین کو آپ نے خوش کر کے جانا ہے جی انشاءاللہ جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آخر مجھے کس چیز کی تلقین کی گئی ہے تو تلقین اس چیز کی کی گئی ہے کہ اللہ نے ایک خواب میں مجھے کہا تھا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے یہ بات تو ایک بات ہے کہ ایویڈنٹ بھی ہے یہ بات معاشرے کے اندر شرک بہت عام ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر بندہ جو ہے اس نے اپنے معبود بنائے میں بڑے زیادہ فیرونیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہے توحید کا درست دینے کی ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اب شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا اب یہ جو ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اور ڈیکوریشن ڈیکوریشن اور زینت کے نام پہ ہم نے جو سٹیچوز بنائے ہوئے ہیں جو بت بنائے ہوئے ہیں آپ ہاؤزنگ سوسائٹیز کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی بیوٹی کے لیے اپنی ہاؤزنگ سوسائٹی کی بیوٹی کے لیے سٹیچوز بنائے ہیں اب یہ بیوٹھ ویسے ہی بیوٹھ تھے جو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ تو رہے تھے اور آپ اگر دیکھیں تو ہانا کعبہ کا سائز اتنا بھرانی ہے کہ اس میں تین سو ساٹھ بھرے سائز کے بوتہ ہیں اس میں چھوٹے اس سائز کا بھی کوئی بوتہ ہوگا اور اس سائز کا اگر کسی نے کوئی سٹیچوز اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کوئی ڈیکوریشن پیس اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی شرک ہے آپ کو رکھتے ہیں یہ بوتوں کی تو وہاں پوجہ کرتے تھے آپ دیکھیں نا اب اب ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے بھی بتوں کو تو رہا تھا نعوذ بلہ انہوں نے کوئی پوجہ تو نہیں تھی کرنی لیکن انہوں نے ان بتوں کو تور کے تو سرزمین کو پاک کیا تھا اب اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے ایک مجسمہ بنایا تھا تو پھر اس میں روح پھونکی تھی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے تو یہ جو پتلے بنانا اور اس میں روح پھونکنا یہ اللہ کا کام ہے تو انسان جب اس کو ایک پتلے کو بناتا ہے اور اس میں جان نہیں ڈال سکتا تو وہ بیسیکلی اللہ کی واحدانیت کو چیلنج کرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کوئی شرک نہیں انہیں شرک اللہ ظلم و نظیم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بلکل اور مجھے ڈرینز میں اللہ نے بہت بار کہا کہ قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں شرک معاف کر دوں گا تو شرک جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو سارے اللہ کے جو نبی تھے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک چمگادر کا مجسمہ بنایا تو اس میں اللہ کے حکم سے روح بھی پھونکی جان وہ زندہ ہو کے اوڑ گیا تو یہ اس مثال سے اللہ نے ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کوئی بت بناتا ہے تو اس میں پھر وہ جان بھی ڈالے اگر نہیں تو وہ پھر اللہ کی واحدانیت کو چیلنج کر رہا ہے مدھا کہیں بتوں کا تصور یہاں سے آیا ہے جی بالکل اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بتوں کا جو ہے اب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو تورہ اور حانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور سارے صحابہ کے سامنے یہ عمل کیا تاکہ صحابہ جو ہیں وہ آگے آنے والی جو امت ہے ان کو بھی وہ پیغام دیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ سنت بن گیا تو یہ جو بتوں کو توڑنا بتوں کو ہتم کرنا یہ بھی تو سنت ہے نیک آسن بھائی ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں ڈیریل ہو رہے ہیں آپ کو تلقین کی جاتی رہی ہے متعدد بار کے شرک جب تک رہے گا تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں نازل ہوں گے اس قوم کے اوپر اس معاشرے کے اوپر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے نے فلا پانی ہے اس معاشرے نے کامیاب ہونا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو شرک سے پاک کرنا پڑے گا یہ معاشرہ جی بالکل آپ دیکھیں ہم نے یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایسی جگہ جو پاک ہو پاک کس سے ہو شرک سے پاک ہو ہر برائی سے پاک ہو تو شرک جو ہے یہ تو بنیاد ہے بنیاد ہے شرک کے علاوہ بھی سود کے اندر ہماری پوری ایکانومی ڈوبی بھی ہے اور سودی نظام یہاں پہ جو ہے اس کا بدقسمت سے نفاظ ہے ہمارے بینکنگ سسٹم سارا ہماری معیشہ دی سود پہ چل رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں اور ڈالر کو رو رہے ہوتے ہیں جی بالکل تو سود کے خاتمہ ہو تو ہی معیشہ تک کچھ بنے گا جی بالکل اب اگر آپ دیکھیں تو میں ایک ڈریم میں 2018 میں یہ ڈریم مجھے آیا تھا یا 2019 میں آیا تھا یہ آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈیڈ آیا اس میں میں کہتا ہوں کہ 72-73 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے بہت سے حکمران آئے فوج بھی آئی سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے لیکن یہ ملک ترقی کرنے کی بجائے نیچے چلتا جا ہے تنزلی کے شکار ہے جی تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی کیا بات ہے اور جب ہم کوئی پلان بناتے ہیں تو اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ پلان جتنا مرضی اچھا وہ کامیہ بھی نہیں ہو پا قاسم بھئی آپ جب یہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں آپ نے بتایا یوٹیوب چینل بھی ہیں تو پرولنگ بھی تو کرتے ہوں گے لوگ بہت زیادہ یہ تو بہت زیادہ یعنی ایون گالی مگلوچ بھی ہوتی ہے تو لیکن میں یہ ڈریم شیر کر رہا ہوں تو صرف اللہ اور حالی حالیٰ کہ آپ کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے جی اگر خدا نہ خوستہ اگر آپ کی خوابہ میں سچائی نہیں تو آپ کے نقصان ہیں لوگوں کو آپ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی بھلے کی بات ہی بتا رہے ہیں کہ شرک سے رکو اسی موضوع کے اوپر دوبارہ آتے ہیں ناظرین یہاں ہوا ہے وقت ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ٹیون ویلکم بیک قاسم بھئی آپ نے بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے کہ تلقین متعدد بار یہ ہوئی ہے کہ شرک سے بچو اور میں یہ سمجھ دوں کہ جتنی مجھے ٹرولنگ ہو عوام تو کو بتا ہے ذرا تھوڑا سا چسکے ہو اس کے لیتی ہے سوشل میڈیا پہ تو تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں عوام ہر قسم کی وہاں پہ موجود ہیں کوئی ٹائم پاس کرنے والے بھی موجود ہیں کوئی وہی بات ہے نا فنکاری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں اور کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نہیں نوازا تو جہالت ہے جہالت کے اندروں میں ڈوبے میں ہے تو ہر قسم میں بات کرتے ہیں اور آپ کو ایسی بات تو کر بھی نہیں رہے کہ جس سے کسی کو کوئی اتراز ہو شرک سے روک رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں مجھے خواب آیا ہے تو بھئی کونسا خواب میں غلط چیز آگئی ہے یا آپ کونسا کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات لوگوں کو برے ہی لگنے نہیں چاہیے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا پہلے question تھا کیا خوش خبری ہے پاکستانی عوام کہ خوش خبری دے دیں عوام ڈپریسڈ ہے میوس ہے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں عوام بچاری جو ہے نا ایک امید دے دیں گے نا یقین کرے عوام آپ کو پیر مان کے آپ کے پیسے چل پڑے گی عوام کو ایک بندہ چاہیے جنہوں خوش کر دے آج جب پروگرام دیکھنے ہو کچھ لوگ تو بس خوش ہو جائیں وہ پروگرام دیکھنے کے بعد گیار ایک قاسم بھائی کو خواب آگئی ہے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا پوری قوم یقین کر اتنی بھولی عوام ہے پوری قوم نے جو ہے نا آپ کو دعائیں دینی ہے دس سال بھی کٹ لے گی آپ کے اس خواب کے چکرے میں قوم بھولی ہے بڑی مسہوم ہے پہلی بات تو یہ کہ میں صرف اپنے خواب شیئر کر رہا ہوں میں کوئی اللہ معاف کرے نہیں آپ نے مجھے کہا تھا خوش حبری ہے خوابوں میں ڈرینز میں میں آپ کو بتاتا ہوں اب خوش حبریوں والی ڈرینز میں بتاتا ہوں خوش حبریوں میں ہیں اب ہم نے کوئی برا خواب نہیں سننا اب ہم نے کامیابی والی ڈرینز سننی ہے اب پتانے آپ نے نواز صریف کامیاب ہے یا زرداری صاحب کامیاب ہے خان صاحب کا تو جو ہوگا وہ ویسے میں نے پوچھنا ہے آپ سے خان صاحب کے حوالے سے اب ان کا کیا فیوچر ہے یا اس کے حوالے سے کوئی خواب ہے لیکن اب بہترہ خوش حبری والی کو ڈرینز اب خوش حبری والی یہ ہے کہ جو میرے ڈرینز ہیں یعنی یہ جو میں نے یہ ڈرینز شیئر کرنا شروع کیے دوہزار پندرہ میں یوٹیوب کے اوپر آگوہیڈ یوٹیوب کے سبسکرائبز کتنے ہیں تین لاکھ سے اوپر ہیں کیا بات ہے زبردست جب میں نے یہ ڈرینز شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت میں اکیلا تھا اور اب اللہ کی رحمت سے پوری دنیا سے لوگ بلیف کر رہے ہیں ایون امریکہ سے آپ کی اپنی ایک جماعت ہوگی جو آپ کو فالو کر رہی ہوگی یہ بس اللہ کی حاصل رحمت ہے اور ہم سب پیغام یہ دے رہے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں پھر یہ کرتے کرتے یہ جو ڈرینز ہیں یہ آرمی چیف تک پہنچتے ہیں اچھا آپ کا جی تو آرمی چیف پھر یہ ڈرینز سنتے ہیں جیسے ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کے ہاں میں جا کے تو ان کو گواہی دیتے ہیں خوابوں کے معاملے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اچھا یہ آرمی چیف و خواب ہے آئے گا یہ آئے گا بعد میں میں تھوڑا سا جو آنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی یہ ڈرینز پھیلتے جا رہے ہیں پھر میں ایک میں نے دو ہزار پندرہ میں ایک آدمی سے ڈسکشن کی تھی کہ یہ ڈرینز کیسے پھیلیں گے میں نے کہا پہلے شروع میں عام لوگ بلیف کریں گے پھر یہ بات کرتے کرتے میڈیا اینکرز تک جائے گی پھر پولیٹیشنز پھر کرتے کرتے میڈیا تک تو آپ فرسٹ سٹپ پہ تو آپ آگئے ہیں میڈیا جی یہ اللہ کی مدد ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ حراب بھی ہوتے چلے جاتے ہیں تو لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈرینز بھی پھیلتے چلے جاتے ہیں پھر کچھ میڈیا اینکرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر اس کے حاب سن لینے میں ہرج ہی کیا ہے تو پھر آرمی چیف جوتے ہیں نا وہ میرے حابوں کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو ویٹنس ملتی ہے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ قاسم اپنے حابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا مطلب یہ خواب آگیا ہے کہ آپ خواب دیکھیں گے آپ کے خواب مشہور ہوں گے میڈیا تک پہنچیں گے بیوری کریسی تک پہنچیں گے مطلب اقتدار کے اہوانوں میں آپ کے خواب ڈسکس ہوں گے یہاں تک کہ آرمی چیف کو خواب آ جائیں گے مطلب خواب کے اندر کی ایک سٹوری ہے جب وہ ڈریم سنیں گے اس کے بعد ان کو یہ ڈریم آئے گا کہ قاسم اپنے حابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا اس کے حاب سچے ہیں اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ قاسم کو حابوں میں دکھایا گیا مطلب میں ایکسپیکٹ کروں ایک خواب آپ کے حوالے سے نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے میں ابھی تو ایک چلیں میڈیا پرسنیلیٹی دوں آپ استحارہ کریں انشاءاللہ میں استحارہ کروں کیا استحارہ کس حوالے سے جیسے ابھی آپ کو وہ حمزہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جیسے استحارہ کیا آپ بھی کریں کہ قاسم بھائی جو بات کرے اس میں صداقت ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آرمی چیف جوتے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں پھر شرک جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہتم کیا جاتا ہے بین ہو جاتا ہے لاؤ بن جاتا ہے قانون نافذ ہو جاتا ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی فائن ہوگا فائن تو چھوٹی سی چیز ہے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرے اگر آپ سچے ہو رہے ہیں تو لوگ ہود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں تو جب شرک سے پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسیج آ رہا ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے آپ کے ذریعے سے یہ آپ کا کلیم ہے ان شورٹ سم اپ کر دیں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کو ایک میسیج کنوی ہو رہا ہے آپ کے تھرو that's what you are claiming جی آپ ایسے کہ لیں بس جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں ایم شور میں نے ماتر کے ساتھ میں کیونکہ یوٹیوب وغیرہ اتنا یوز نہیں کرتا تو آپ کو میں نے چینل نہیں کبھی دیکھا لیکن ایم شور کہ میں اب بھی انشاءاللہ آپ کو سٹیڈی بھی کروں گا اب تک کی گفتوکی کا مطابق شرک سے روک رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں شرک کی تباہ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا بدعال ہے ہم جہاں پہ تھے ہیں اب مجھے بتائیں شرک ہو گیا اب ہم نے جب آرمی چیف کو پتا چلی یا ویٹنس مل گئے اس کے بعد پھر قانون بن جاتا ہے اور شرک سے پاکی آ جاتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اور پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ جو یورپ کے اور امریکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تو بڑی پست قوم تھی اور یہ کیسے ترقی کرتی چلی جاری ہے اور یہ ہم سے بھی آگے نکلتی جاری ہے بلکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ اچھے مطلب یہ ہوگا یہ آپ شور ہیں اس بات پر تو میں یہ بلکہ اگر کوئی بیورکریسی کے اندر فوج کے اندر یا کوئی حکمران میری یہ بات سن رہا ہے تو محمد قاسم بھائی کے مطابق اس ملک سے شرکہ خاتمہ کر دیں ان کو خواب آ چکا ہے یہ کہ اس ملک سے شرکہ خاتمہ کر دیں ملک ٹریک پر چل جائے گا یہاں تک ترقی کر لے گا پاکستان کہ یورپ امریکہ تمام تر دنیا کے لوگ یہاں پہ نوکریہ ڈھونڈنے آئیں گے یہاں پہ ہم پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک کو قرضہ دے گا اتنی ترقی کر لے گا اور لوگ ایک مثال بنا دیں گے پاکستان کو یہ اتنے بدحال لوگ تھے اتنے ترقی کر گئے جس سے لوگ کا چائنہ کی مثال دیتے ہیں انڈیا کے مثالیں دے رہے ہیں بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے اردگز والے میں نے اس لیے مثال دیئے کہ یہ تو ہماری ساتھ کی مثالیں بڑی ترقی کر گئے ہیں انشاءاللہ ایسے ہوگا اور پھر میں نے یہ بھی دیکھتے ہیں میں نے یہ مخاطب ہوگا اس لیے کہا ہے کہ یہ میرا کلپ جو ہے نا وہ آپ کاٹ کے پہنچائیں آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم اپنے ملک کے لیے تو ہے کوئی کام کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی اس جیس کا عجر دے اور پھر پاکستان کے پاس کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں اور وہ ایسے جہاز ہوتے ہیں کہ ایون جو امریکن ملٹری انجینئرز ہیں وہ بھی شوک ہو جاتے ہیں سائنس میں بھی ترقی کر لے گا پاکستان سائنس میں بھی ترقی کرتا ہے اور پھر گزوہ ہند بھی ہوتی ہے اور گزوہ ہند دیکھیں دی سٹیبلائز کر دی آپ نے سارا معاملہ چلتے چلتے آپ نے اتنا پاکستان کو ترقی پہ پنچا کہنا جنگ چڑھوا دی جنگ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان ترقی کرتا ہے تو انڈیا سمیت پاکستان کے جتنے دشمن ہیں ان سے حضم نہیں ہوتی پاکستان کی ترقی جیلیسی حسد کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ ایک اپنے اتحادیوں سے مل کے پاکستان پر ایک حملہ کرتا ہے جو اس سے پہلے ورلڈ وار 3 بھی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے میڈل ہیسٹ میں تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے اٹیک کرتا ہے اور اللہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے مدد کرتا ہے اور وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے نا کوئی مشین ٹکتی نہیں ہے تو پاکستان گزوہ ہند جیتا ہے اور پورے انڈیا پہ پاکستان کا قضاء ہو جاتا اللہ کی مدد سے کیا بات ہے میں تو یقین کریں اس وقت کا انظار کر رہا ہوں تو یہ جو گزوہ ہند ہونی ہے محمد قاسم بھئی نے کہہ دیا ان کو خواب آگیا آپ کو یہ خواب آگیا انڈیا پاکستان سے ہوگا جیلس پاکستان کے خلاف کرے گا سازش اس سازش کے جواب کے اندر پاکستان حملہ کریں گے انڈیا پہ اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے گا اور انڈیا پہ قبضہ ہو جائے گا جی ایسے ہی ہے اور یہ کتا نہیں ہو رہے گا یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے اور اس وقت حکمران کون ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اچھا اب آیت ہیں اللہ تعالیٰ جو آپ بات کر رہے ہیں ویسے میں جا چاہتا ہوں امن رہے دنیا کے اندر پاکستان ایک امن پسند ملک ہے یہ گزوہ ہند اگر آپ میری انٹرنیٹ پر ویڈیوز جا کے دیکھیں تو اس میں بھی میں نے مینچن کیا ہوا ہے ہم یہ جنگ نہیں کرتے اور ہم یہ جنگ نہیں کرتے ہم دفاع کرتے ہیں ہم صرف ڈیفینس کرتے ہیں اور یہ جنگ ہم پہ مسلط کی جاتی ہے مکاری سے سازش کے تحت بلکل لیکن اس کا ہم جواب دیں گے قاسم رہی انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کیونکہ باتیں تو آپ سے کرنے کا بہت دل کر رہے ہیں لیکن وقت کی قلت بھی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سے میکسیمم انفرمیشن ایکسٹریکٹ کر لیں آپ آم کو ایک پور امید کر دیں آپ کے اندر ایک جوش ولولہ ڈال دیں آپ آم خوش ہو جائے دپریشن سے باہر نکل جائیں نا امیدی سے باہر نکل جائیں ایک امید کرنے دکھا دیں آپ آم کو ویری سٹریٹ فورڈ الیکشن ہوں گے یا نہیں اس حوالے سے کوئی خواب آیا میں آپ کوک سوال کروں گا ریپیڈ فائر یہ سیشن چل رہا ہے آپ کا میرا نہیں اس بارے میں مجھے کوئی ڈریم نہیں آیا کہ الیکشن ہوں گے ماضی کی خوابوں کو جوڑ توڑ کے کیا ملک کس صورتحال میں جا رہا ہے کس طرح نکلے گا یہ بہران کا شکار ہے پولیٹیکل نہیں سٹیبلیٹی ہے کس طرح سٹیبلیٹی آئے گی سٹیبلیٹی تو وہی سے آئے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک شرک نہیں کریں پاک نہیں کریں گا پاکستان کے آپ نے بات بتائیے بات کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہونے والا ہے بس مطلب یہ جو تینیور ہے کہ یہ جب ایک لاؤ بن جائے گا ہمارے ملک کے اندر یہ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے یہ تب تک ہی ہے ہماری زندگیوں میں ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ ڈریمز تو میں نے دیکھا ہے اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے توسط سے کوئی آپ کا یہ کلپ دیکھ لے تو ہو سکتا ہے ایمپلیمنٹ ہو جائے فیل فور میڈیا کی آواد تو ہر جگہ پہنچتی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اب دیکھیں کیا اللہ نے تدبیر کی ہوئی ہے پھر آپ نے خوشحبری سے ریلیٹیڈ ڈریمز پوچھے تو میں اس میں ایک ڈریم شیئر کرنا چاہوں گا یہ تقریباً دو ہزار چھے میں ڈریم آیا تھا تو اس میں میں نے اللہ سے میں پوچھتا ہوں کہ یا اللہ آخر تُو نے پاکستان کو کیوں بنایا ہے ہر برائی اس میں ہے ہر بدحالی ہے اور ملک بھی معاشی معاشرتی تنظلی کا شکار ملک ہے جی تو آخر تُو نے پاکستان کیوں بنایا تو اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم آج سے چودہ سو سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو وہ اکثر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کی قیامت کے قریب جب میرا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو اس وقت تُو ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر میرا جو سچا اسلام ہے وہ اس دنیا اس ملک سے پوری دنیا میں پھیلے تو قاسم میں نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر میں نے پاکستان بنانے کا ارادہ کر لیا تو یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو جو مجھے پاکستان کی جو ڈرینز میں دکھایا گیا ہے یہ اینڈ آف ٹائم ہم بہت قریب ہیں اور آپ کہلیں کہ یہ فائنل جنریشن اگر آپ کہیں تو یہ گلت نہیں ہوگا اور جو پاکستان کا جو آنے والے ایونٹس ہونے ہیں اس میں یہ کی رول پلے کرے گا اور پاکستان سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا اور جب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہے تو پوری دنیا آمن سے بھر جاتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حال میں کوئی ایسا خواب پاکستان کے حوالے سے آپ کو آیا اور جو کیا آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عوام کو اس کے حوالے سے اگاہ کیا جائے حال ہی میں کوئی اتنا حاصل نہیں ہے بس پچھلے سال مجھے ایک ڈریم آیا تھا جس میں میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہوں گی تو اس کے بعد وہ پھر بھری جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں وہ پھر ورلڈ وار تھری اور پھر گزوہ ہند ہوتی ہے اور یہ تقریباً چار سال کا دور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر امن آتا ہے تو امن تقریباً سات سے آٹھ سال کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دجال یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام بقول آپ کے یہ آپ کے خواب کے مطابق دس پارہ سال میں دجال آ رہا ہے نہیں جب جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں جنگیں سٹارٹ گب ہو رہی ہے یہ والا عالم یہ اللہ بتا جاتی مجھے نہیں آخری سوال ہے بہت سگنیفیکنٹ سوال ہے ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کی ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ہم ہیں تو آپ کی طرف سے تو کوئی ایسا دعوی آنے کی امید میں نہ رکھیں نہیں آپ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں کیونکہ اللہ اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈرینز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائیں ہیں تو اس کا اگر میں نعوذ باللہ کی کلیم خدا نہ خاصتہ آپ کو شیطانی خواب آجائے اور وہ آپ کہہ دیں خواب آگیا ہے میں ہی ہوں ہم کا جائیں گے آپ ہی ہمیں زمانت دیں اس چیز کی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیا آشورٹی ہے کیونکہ آپ کے نیچے کومنٹس ایسے موجود ہوتے ہیں ہمارے پروڈیوچر صاحب نے دکھایا ہے وہ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیم آنے جانا ہے آپ کی طرف سے محمد قاسم صاحب کی طرف سے کہ میں ہی امام مہدی ہیں یہ آپ تو خود اس چیز سے باقی بہنگے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا اگر میں نے ایسا بری بات میں نے آٹھ سال ہو گئے مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے یہ لوگ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں یہ میری چھپکے ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں پچھرز بنا کے آپ لوگ کرتے رہتے ہیں نہیں نہیں باتے کرتے ہیں تو اگر میں نے کوئی ان سے پوچھ لیں نہیں ان کو رکھیں آپ اپنے بندوں کو یہ اچھی بات نہیں چھپکے ویڈیو بنانا اللہ تعالی نے قرآن میں کیا وَلَا تَجَسَّسُ دو نوٹ سپائے یہ اسلامی طور پر ممانیت ہے اس چیز کی نہیں ویسے تو آپ ماشاہ نے بڑے شرمیلے اور بڑے نفیس آدمی ماشاء اللہ میں نے آکھو پایا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں کوئی ایک چیٹ دکھا دیں کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں میں نے جس میں بھری بات بھی کی ہوا ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھری بھری باتیں کرتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد عمل زیرو ہے جی کولو فیل میں تو زادہ ہے جی تو آپ میں انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کروں گا لیکن عوام کو کوئی موٹیویشن دیتے رہا کریں اپارٹ فرم ڈریمز اب آپ نے وہی تو نہیں بولنا نا جو آپ کو خواب میں ہی آگیا اب عوام ابھی خوابوں کا انظار کرتے رہے کہ بھئی کب قاسم بھائی کو خواب آئے گا اور ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں گے ویسے بھی آپ مطالعہ کریں ویسے بھی آپ عوام کو ویرنس دیں ویسے ہی عوام کو امید دیں میرا خیال ہے کہ آپ ماشاءاللہ تعالیٰ نے آپ کوئی شولت دیئے عزت دیئے موشنے کے اندر لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ کے ڈیفنیٹلی اچھے ویوز آتے ہوں گے اچھی پولنگ ہوگی میں کوئی اچھا سپیکر نہیں ہوں اگر آپ میرے شروع کے جو انٹرویوز دیکھیں یا ایون دوزار اکیس کے یا بائیس کے انٹرویوز دیکھیں تو مجھے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آرہا نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ میں تو آپ کو بہت اچھا ایک سپیکر پایا ہے ابھی جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کی اللہ تعالیٰ کی مذہب کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے ورنہ اگر آپ چھے مہینے مجھے پہلے کہتے تو میں نے ہاتھ کھرے کر دیا ہمیں کچھ 6 مہینے پہلے پھر بھی لے آتے اور ہم نے آپ کا ایک انٹرویو کرنے ناتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص ایک ٹیلنٹ سے نواز ہے بھائی قاسم بھائی نہیں میں یہاں پہ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ میں نے یہ ویڈیو 6 سال پہلے آلریڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے کہ یہ خواب میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کو خواب میں حکم آیا ہوئی ہے جی میں اصل میں وہی بات بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ بیچ میں رہ گئی بات تو یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر یہ خواب میں نے اپنی طرح سے شیئر کرنے ہوتے تو میں جوانی میں کرتا جب مجھے ضرورت بھی تھی تو اب میں اس ڈھلتی عمر میں اگر ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود نہیں کہا رہا بلکہ مجھے کوئی حکم ہوا ہے اور مجھے اللہ نے یہی کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یعنی ڈریم شیئر کرو یا پھر ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پرے رو اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور جوٹوں پہ اللہ کی لانت ہو لانت اللہ اللہ قاذبین تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں آپ لوگوں کو روشنیوں میں روشنی دکھاتے رہیں گے رہنمائی فرماتے رہیں گے جو اللہ نے مجھے اور حاتم النبیبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کے طرح لوگوں کو کلیریفیک کرنے چاہیے کہ میں خوابوں کے طرح قاسم بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے آپ سے گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو عباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ ناظرین قاسم بھائی کی باتوں سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی چوائی سے بارحال قاسم بھائی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک ان نے بات کی جس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا قاسم بھائی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر برائی کا خاتمہ ہو جائے اگر آپ چاہتے ہو یہ ملک جو ہے وہ ٹریک پہ آ جائے ملک جو ہے ترقی کے راہ پہ گامسن ہو جائے ملک کے اندر تمام طرف فتنے فسادات ختم ہو جائیں تو اس کے لئے ہمیں شرک کو ترک کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مکمل اعتماد مکمل یقین کرنا پڑے گا اسی دعا کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں